اگر آپ لاہور سے اسلام آباد راولپنڈی کی طرف آ رہے ہوں تو گجرات شہر کے بائی پاس سے ایک سڑک ہے جو سرگودہ کی طرف جا رہی ہے تو اس سڑک پہ چند کلومیٹر آپ سفر کریں تو آگے کنجاہ کا چھوٹا سا بڑا خوبصورت شہر آتا ہے اور یہ کئی حوالوں سے مشہور ہے ایک تو اس کی وجہ شہرت جنرل راہیل شریف ہیں وہ بھی کنجاہ سے طالب رکھتے ہیں لیکن اس کی جو زیادہ شہرت ہے کنجاہ کی وہ اس کے شہر و عدب کے حوالے سے محرور شخصیات کی وجہ سے یہ شہر زیادہ مشہور ہے کنجاہ کو شائروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو اس کا شہر کا سائز ہے اس کے حساب سے شہرہ کی تعداد اور بہت اعلیٰ شہرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کنجاہ کے شاعروں میں ایک نام روحی کنجاہی یہ بھی بڑا مقبول ہے اور بڑی امدہ ان کی سادہ شاعری ہوتی تھی اور ان کے کئی اشار لوگوں کو زمانی یاد ہوتے ہیں تو روحی کنجاہی صاحب نے ایک کارنامہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے ایک ایسا ایک مصرہ ایجاد کیا کہ جو کسی بھی شہر کے ساتھ لگا دیں وہ شہر کا بیڑا گرک ہو جائے گا مصرہ یہ تھا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اب یہ وزن اور بہر کے حساب سے یہ اتنا خوبصورت مصرہ ہے کہ تقریباً ہر شہر ہر مصرے کے ساتھ کسی بھی شہر کا کوئی مصرہ اٹھا لیں اس ساتھ لگائیں وہ لگے گا کہ وہ اسی شہر کا حصہ ہے تو اس میں آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کسی بھی شہر کے ساتھ اس کو جوڑیں مصرے کے ساتھ تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا مثلا میں نے کچھ جو معروف اشار ہیں وہ جمع کی ہیں اس حوالے سے کہ اور ان کے ساتھ ہم بھی لگا کے لکھتے ہیں پہلے ہم اشار سن لیتے ہیں جیسے یہ مصطفی خان شیفتہ کا بڑا مشہور شہر ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو اس کے دوسرے یا پہلے مصرے جس میں بھی لگا لیں مثلا دوسرا مصرہ ہے بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں ہے اپسی طریقے سے دوسرا شہر ہے سرور عالم راز کا بڑا مشہور شہر ہے گلہ کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکک آہی جاتی ہے اب اس کا دوسرا مصرہ ہے اس کے ساتھ جوڑ لیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آہی جاتی ہے حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں اب ایم ڈی تاثیر کا ایک شہر ہے بڑا مشہور دعور محشر میرا نام آئے عمال نہ دیکھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اب اس کے دوسرے مصرے سے ملا لیجئے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اسی طریقے سے آگے چلیں میاں دات خان سیاہ کا بڑا مشہور شہر ہے یہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اب اس کے دونوں مصروں سے ملا کے دیکھ لیجئے کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی دوسرا مصرہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی داگد اہلوی کا بڑا مشہور شہر ہے نجانہ کے دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب اس میں ملا دیئے دوسرے مصرے کے ساتھ بہت دیر کی مہربان آتے آتے حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی چراغ حسن حسرت کا شہر ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اب دونوں مصروں کے ساتھ ملا لیجئے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی دوسرا مصرہ کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی امیر مینائی کا بڑا مشہور شہر ہے قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا اب اس کے دوسرے محشرے سے ملا لیجئے جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی مرزا غالب کا بڑا مشہور شہر ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس دودھ پشیمہ کا پشیمہ ہونا اب اس کے پہلے محشرے سے ملا لیجئے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اس طرح شعب بن عزیز کا شہر ہے اب اداس پھٹتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس کے دونوں محشروں سے ملا کے دیکھ لیں اب اداس پھٹتے ہو سردیوں کی شاموں میں حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی اب یہ کمال کا ویسے محشرہ ہے کہ جس شعر کے ساتھ جوڑیں محشرے کے ساتھ جوڑیں جوڑ جاتا ہے اور اس کے مطلب کچھ کا کچھ جوڑا بلکہ ایک لاپروائی اور دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے تو آپ بھی جو ہے ذرا اشار پڑتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا کریں کہ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا مطلب پوری شعری پڑھ ڈالی اللہ محقبال کو پڑھ ڈالا غالب کو پڑھ ڈالا اور آخر میں یہ ہوا کہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں کوئی مطلب پڑھتا ہے مطلب پڑھتا ہے